لمبی سی کتار نظر آ رہی ہے یہ کوئی فری لنگر لینے کے لیے نہیں کھڑے ہوئی یہ پیسے دے رہے ہیں اور ان بابا جی سے پرچی کٹو آ رہے ہیں یہ ایک ہی نہیں ہے کشمیری دال چاول کے نام سے نا اٹھارہ بیس اٹھے ہیں ہمارے نشانو شاہ ڈالتی ہیں اتنا رش لگا رکھا ہے انہوں نے نشان نہیں ڈالتے سستہ ہے درہ اس بھی ہے کتنے کی پلیٹ ہے یہ ڈیڑھ سور کی پلیٹ ہے آدمی پل ہو جاتا ہے آج کاملیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی میں ہوں آپ کا میسپان میاں دولا ناظرین آپ میرے پیچھے رش دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو اتنا جمع غفیر دیکھیں مجھے بڑی تجسس ہوا کہ دیکھوں یہاں ہو کیا رہا ہے مجھے لگا کہ کوئی لڑائی جگڑا ہو گیا ہے اس کے بعد میں نے کہا نہیں کوئی دال چاول بانٹ رہا ہے اور جب میں نے قریب آ کے دیکھا تو یہ جو آپ کو لمبی سی کتار نظر آ رہی ہے یہ کوئی فری لنگر لینے کے لیے نہیں کھڑے ہوئی یہ پیسے دے رہے ہیں اور ان بابا جی سے پرچی کٹو آ رہے ہیں اس کے بعد ان کا پروسیجر ہے کہ وہاں سے جا کے جو دوسری جانب سے یہ رسید دی جائے گی اس کے بعد ان کو چاول ملیں گے چاول ملنے کے بعد یہ دال لیں گے بابا جی سے جانتے ہیں کہ چاولوں میں ڈال کے رہے ہیں بھائی جان سلام علیکم والیکم السلام شکر علم دی کیا رش لگایا ہوا ہے کیا بانٹ رہے ہیں دال چاول ہیں اور کیا ہوگا دال چاول ہیں کیا کوئی نشا وغیرہ ڈال میں اتنا رش لگایا ہے نہیں بھائی جان کی نہیں نہیں کیا یہ خاص بات دال آئے گی اور کیا ہے اور کیا ہے اور چاول ہیں بس یہ کیا اتنا رش کیوں ہے کیا بجا خاص بات کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشا وغیرہ نہیں ہے یہ اس کیا ہے خود بھی ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی ہوئی ہے یہ ایک ہی نہیں ہے کشمیری دال چاول کے نام سے اٹھارہ بیس اٹھے ہیں ہمارے تو اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالیا اور ہم دے رہے ہیں یہاں پہ سو کی دے رہے ہیں ڈیڑھ سو دو سو کتنی دال بھر بھر کے سو کی دے رہے ہیں ہاں جی سو کی دے رہے ہیں ہاں جی بیلکل کوئی بھی نہیں دے گا ایک مرتبہ کھا رہے ہیں دال کا مجھے پھر دوبارہ بھی دے دیتے ہیں میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھائے تو یہ دال بھی بڑی سپیشل قسم کی ہے اور یہ بڑی کونٹیٹی میں دال لوگ یہاں پر دال کے لیے ہی آتے ہیں کہتے ہیں یار دال زیادی دال دو چاول تو گھر میں بان جاتے ہیں تو دال کا زیادہ ہے تو اس وجہ سے دال ہم بار بار دیتے ہیں دال کا ریڈ کیا ہے چاولوں کا ریڈ کیا ہے ریڈ جو ہے ہاں پلیٹ جو ہے ڈیڑھ سوکی دے رہے ہیں فول دو سے اگر کوئی سوک بھی کہتے ہیں یہاں پر دیتے ہیں پیک نہیں کاریتے ہیں سوکی ہاں جی تو مجھے بتائیے کہ پر بھی اس طرح نہیں دیتے ہیں رش لگا بہا ہے کیا انکروشمنٹ والے تنگ نہیں کرتے آگے کہ یار یہاں جا سائڈ بھی ہوئی کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں پھر دیتے ہیں آگے پیچھے کر لیتے ہیں کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ آپ اس کا پروپر کوئی اور جتنا رش ہے جمع غفیر ہے تو آپ کی دکان لیں دکان لیں دکان لیں دکان میں بھی نہیں بٹھا جاتے اس وجہ سے پھر یہ آنے و جانے والے لوگ یہ روڑ کے سیٹ آگے کھا کھا کے لوگ چلے جاتے ہیں دال میں کیا مسالہ جات کیا ہے خاصیت کیا ہے مسال ہے ہمیں باقی پکاتے ہم خود ہیں جو مسال ہیں وہ ہمارا استاد ہے وہ خود ہی ڈالتے ہیں ہاں چکن اور دال ہے جی یہ صورتہ علیہ السلام کے رش کا عالم بہت زیادہ ہے اور ہر طرف جو ہے آپ کو رش دیکھنے کو ملے گا اور یہ لائن اگر آپ دیکھیں تو اس طرح لگ رہے ہیں جیسے لنگر لے رہے ہیں اور میں بڑا حیران ہوا کہ یہ ہو گیا رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی لمبی لائن ہے کیسا ٹیسٹ ہے بہت اچھا ہے ماشردہ کب سے آ رہے ہیں یہ ہم تین مینے سے آ رہے ہیں نشانو شہر آلتی ہیں اتنا رش لگا رکھا ہے انہوں نے نشان نہیں ڈالتے سستا ہے ذرا اس بھی ہے کتنے کی پلیٹ ہے یہ ڈیڑھ سور کی پلیٹ ہے آدمی پل ہو جاتا ہے سر کیسا ٹیسٹ ہے بھائی نبدادی ہے سر کیسا ٹیسٹ ہے صحیح ہے زبردست زبردست صحیح ہے کسٹمر جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں ان کے ذائقے سے اور آپ بھی آئیں ان کی لوکیشن کیا کر بات کروں تو دھو بھی گارڈ دروکہ والا تھی پیچھے والا سٹاپ ہے اور بڑا لذیذ ٹیسٹ ہے اور بیچ رہے ہیں دالچاول دالچاول اس طرح کے ہے کہ لذیذ اور دوسری جانب کے گھر دیکھا جائے تو خاصا رش ہے لوگ جو ہیں وہ یہاں دالچاول کھا کے لطف اندوز ہو رہے ہیں لیکن ایک چیز میں بتاؤں کہ آپ کو یہ سروس روڈ پہ لگایا گیا ہے اور انکروشمنٹ والے جو ہیں وہ بھی یقین ان کو پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں کیوں اتنا رش لگا رکھا ہے اور اتنا رش ہے کہ آپ کی سڑک جو دوسری جانب سے ہے وہ آپ کو جیم نظر آ رہی ہوگی مجھے اپنی رائے سے کہا کیجئے کا مجھے دیجئے کا اجازت اللہ حافظ